گوڈ مورننگ دوستو ساتھ شریع کال میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہرپری سنگ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جان کر ایک ساتھ پشو پالک بھائیو آج کی یہ ہے ویڈیو ہم کرنے والے ہیں ایک چاف کٹر کے بارے میں جو ہم نے اپنے فارم کے استعمال کے لیے پرچیز کیا ہے دوستو جانیں گے کہ اگر آپ ایک نیا چاف کٹر پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا سپیسیفکیشنز ہونی چاہیے کیا کیا اس میں فیچر وغیرہ سب ہونے چاہیے جانیں گے کہ یہ چاف کٹر ہمیں کس ریٹ میں پڑا ہے دوستو یہ ہے کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ ہم نے لاسٹری ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم بھوسا زیادہ مہنگا ہونے کے کارنا پرالی کو چاف کر کے بینس کے فارم کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے پشو پالک بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے کہ وہ چاف کٹر جب آپ کا آئے گا تو ہمیں وہ جرور دکھائیے گا تو اسی لئے دوستو میں آپ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب یور کر لیں اور اگر آپ ایک نئے ڈیری فارمر ہیں اور ڈیری فارمنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پندرہ دنوں کا آن لائن ڈیری فارم ٹریننگ کورس لے سکتے ہیں نیچے دیگے وارس اپ نمبر پر میسی کر کے آپ آگے کے ڈیٹریز جان سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اپنے کاؤ شیڈ کے بلکل ٹھیک سامنے اپنا یہ ہے چاف کرنے کا ہرہ چارہ چاف کرنے کا یہ ہے شیڈ ہے دوستو ہمارے سبھی سبسکرائبرز یہ ہے جانتے ہیں کہ ہمارا کاؤ فارم کے ساتھ ساتھ بفیلو کا بھی فارم ہے نیر باؤٹ بیس پچیس فیلوز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو دوستو گائے کے لیے تو سائلے چل جاتا ہے بٹ بیس کے لیے ہمیں ہرہ چارہ ڈیلی کے طور پر ہی چاف کرنا پڑتا ہے اس کے لیے دوستو ہم اب تک یہ ہے پرانا مشین چاف کٹر استعمال کر رہے تھے دوستو اس میں ایشو کے آتا ہے کہ اس کی جو کٹائی ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ خراب ہو چکی ہے اور کافی زیادہ رسٹی ہے بن چکا ہے اور دوستو یہ چاف لیندھ اس کی کافی اچھی نہیں ہے دوستو ہم ابھی گیہوں کے بھوسے کو بند کر کے ابھی اپنے فارم پر پرالی کا استعمال کر رہے ہیں دوستو پرالی کا ایک بلوک ہوتا ہے اس بلوک کو ہم اس مشین کی مدد سے ابھی تک چاف کر رہے تھے بھر دوستو یہ ہے سمسیس میں یہ آتی ہے کہ اس میں وہ پرالی جو تھی اس کی چاف لیندھ کافی بڑی ہو رہی تھی اچھے طریقے سے یہ چاف نہیں کر رہا تھا دوستو اس کے لیے ابھی ہم نے یہ ہے ایک چاف کٹر نیو آرڈر کیا ہے دوستو اس کو ہم نے دو دن ہو چکے ہیں اس کو ہم یوز کر رہے ہیں کافی اس کا بڑی ریزلٹ مل رہا ہے پچھو پالک بھائیو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے کا چاف کٹر پرچیز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس طریقے سے شیفٹ لگانے کی جھوٹ نہیں پڑتی بلکہ اس کے ہی سٹینڈ کے اوپر ہمارا جو انجن ہے وہ فٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے دوستو ہم نے اس کو ایک فریم پر تیار کروایا ہے اس کے ہم نے ٹائر کی ڈمانڈ کی تھی تاکہ ہم اس کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پر موو کر سکیں پچھو پالک بھائیو اس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کروای ہے وہ ہے اس کا یہ بلور دوستو یہ جو نارمل ایسی چاف کٹر کی مشین ہوتی ہیں یہ ہرہ چارہ ٹھیک اپنے آگے فینکتی ہیں اور اس میں ہم نے ہرہ چارہ اٹھانے میں بھی کافی زیادہ سمسیا ہوتی ہے بٹ دوستو اس میں ہم نے ایک بلور ایڈ کروایا ہے جب ہم اس میں ہرہ چارہ ڈالتے ہیں یا پرالی یہاں پر اس میں ہم ڈالتے ہیں تو یہ چاف کر کے اس کو یہاں سے ہوتا ہوا بار کی اور فینک دیتا ہے کافی دور فینکتا ہے پچھو پالک بھائیو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پرالی میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ اس ہوا کے کارن جھڑ جاتی ہے اور جو ہمیں چاف کیا ہوا پرالی ملتی ہے سٹراؤ ملتا ہے وہ کافی ساف سوسرا ہوتا ہے پچھو پالک بھائیو اس میں ہم نے ایک چیز اور ایڈ کروای ہے عام طور پر جو ایسی مشینز آتی ہیں ان میں ایسا ریورس کا گیر نہیں ہوتا پچھو پالک بھائیو اس میں یہ فیچر ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی چیز چاف کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ پورا مال اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس سے مشین چوک ہون لگتی ہے تو دوستو اس میں ہم اس گیر کی مدد سے اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں یہ باپس سے ہی اس پورے مال کو واپس نکال دیتا ہے اس سے دوستو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے بڑی ہی آسانی سے یہ چاف کٹر اپنے پرالی کو چاف کر دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز موڈیفائی کی گئی ہے دوستو جیسا کہ آپ اس مشین میں دیکھ رہے ہیں اس کے صرف دو ہی بلیڈ ہیں اور یہ بھی ایک کارنہ ہے اس کا چاف موٹا کرنے کا بٹ دوستو اس میں اپنے پاس تین بلیڈ ہیں جو چافنگ کرتے ہیں اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پچاس آر پی ایم اس کا سپیڈ ہے اور اس میں کٹنگ کے لیے دوستو تین بلیڈ لگائے گئے ہیں دوستو یہ بلیڈ چاف بھی کرتے ہیں اور چاف کرنے کے بعد اس کو اس بلور کی مدد سے باہر بھی فینک دیتے ہیں دوستو اس کی چاف لنس بہت ہی باریک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو کٹر ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر بلور لگا ہوا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے دو وے ہیں دوستو اس کا جو ہرچارہ ہے وہ سیدھا بھی نکلاتا ہے اور اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو یہ اس پرنالے کی مدد سے باہر بھی آ کر کے دور گرتا ہے اگر کوئی بھی پجو پالک بھائی چاف کٹر پرچیز کرتا ہے تو اس کو اپنی یوٹی لیٹی کے حساب سے پرچیز کرنا چاہیے ابھی دوستو اگر ہم خود کی بات کریں تو ہم اپنے اینیملز کے حساب سے ڈیلی کا بیس پچیس اینیملز کا جو ہرچارہ ہے اس کو چاف کرتے ہیں پلس اس کے بعد ہم اس میں پرالی بھی چاف کرتے ہیں دوستو ہمارا یہ جو مشین ہے وہ نیر اباؤٹ ایک دن میں گھنٹے کے آس پاس چلتا ہے دوستو اس کے کارن اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو تو اس میں ایک چیز اور اپ ڈیٹڈ کی گئی ہے کہ اس کا جو گیر باکس ہے اس میں جو اینجن جو پوری گراری وغیرہ کو گھماتا ہے وہ سانا سٹیل کا بڑا ہوا ہے دوستو اگر ہم لمبے سمیں تک اپنے نارمل چاف کٹرز کو چلاتے ہیں تو اس میں کئی بار وہ توڑ فوڑ ہو جاتی ہے بھر اس کا جو گیر باکس ہے وہ سٹیل کا ہے تو یہ لمبے سمیں تک بڑیا ہی آسانی سے یہ ہے چل سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا اور دوستو اگر ہم بات کر لیں اس مشینری کے ریٹ کی تو دوستو اس کی منفیکچرنگ کاؤسٹ یہ ہمیں پڑا ہے 33,000 میں اس کے علاوہ اس کے اوپر 2,000 کا اس کے اوپر ڈیلیوری کاؤسٹ لگا ہے تو ہمیں یہ نیر آباؤٹ 35,000 میں یہ اپنے فارم پر پہنچا ہے یہ کافی بڑیا چیز ہے اس میں اگر ہم بات کریں اس دوسری پرانی مشینری کے طولہ میں تو دوستو یہ نیر آباؤٹ پورا ہرہ چارہ اس مشین سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی نپٹا دیتی ہے کیونکہ دوستو اس کے رپیم کافی فاسٹ ہیں اس کے علاوہ اس کے تین بلیڈ ہیں اور دوستو اس مشین میں ہرہ چارہ لگانے کے لیے تین لوگ لگتے ہیں دوستو اس پرانی مشینری میں ایک آدمی ہی پورا ہرہ چارہ لگا دیتا تھا کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ ہونے کے کارن اس کو مال زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے یہ اپنا جو ہرہ چارہ ہے اس کو بریق بھی چاف کرتا ہے پلس اس کو جلدی بھی نپٹا دیتا ہے آج کسی ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں آپ کو یہاں ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ساتھ شریف کال have a nice day take care